بچپن ماں میرو کھٹن دار ایک جس طرح بچانگ ہو گئے سکول پر تھوڑا بہت بہت ہو لیکن کھوڑاگی میں بہت شوق تھی اچھا کھوڑاگی مرم بہت شوق تھی ہوں اپنے داروں یا سوچوں تھو کہ اگر ہوں جس دن کھوڑا پر نہ چڑھوں تو یہ دن میرے حواست مکمل نہیں اور صرف چڑھن تک کی گل نہیں ہو گئی تھی وہ یہ ضروری مارے کوئر ان دنیں زیادہ کوڑا آمیں تھا شوک ہوئے تھی وہ زمانہ مگڑی بھی نہیں تھی اکثر لوگ کوڑا ہی استعمال کرے ہیں لیکن میرا والد صاحب نے بھی چونکہ کوڑاں کی بڑی زبردست شوک تھی آج بھی ہے تو انہیں نے بڑا اچھا کوڑا رکھا تھا تو مینا سکول تے آنگے سب تے زیادہ ضروری ہوئے تھی کہ کوڑا آم گرام کھولا تو بھی شامنا بدنا موڑ گئے صحیح ہے صحیح ہے وہ آرنا کوٹ آگے پچھ پھر وہ بدنا پھر انہیں کی جگہ صاف کرنی امین اتنی شوک ہوئے تھے پھر تم جڑا پونچ کا لوگ ہیں تم نے کوڑا آتنی نہیں محسن آجاتا ہے لیکن ہم نے ان کوڑاں کی اتنی شوک ہوئے تھے کہ انہیں کی صفائی بھی ہوا آپ کروں تھے انہیں نکھاروں مارنو پھر انہیں برش مارنی پھر کپڑو گلو کر گئے اس کے اوپر پھر اس کی وجالی صاف کرنی پھر اس کا پہر صاف کرنا کہ اس کے اوپر توڑ بھی نہ رہا اور جس پہ بھی کتے مو کو ملے اس پہ اس کی سواری کرنی ہے اور ایک چشکا گی تک تک گلت اس کے بعد پھر وہ سنگر ماں والد صاحب نے مینا ٹنڈل بسکو سکول میں داخل کیا نومی بیچ اچھا نومی ماں نومی ماں ٹنڈل بسکو سکول ماں میرے واسطے معاول جڑوں میں دیکھے وہ ٹھیک نہیں تھا اچھا کیوں کہ وہ اردو پڑھو تھا اچھا ایک دم وہ سارو کچھ انگریزی بھی چھرو ہو گیا تو میرا والد صاحب نے مینا کیا تو تو اسٹل میں چھوڑے ہو مینا انہاں نے تو موت رہے ہو تو انہاں نے مینا کیوں کہ نتینا اتہی پڑھ رہا اچھا میرے کہ جو ات پڑھ نہیں سکتا ستے بے وہ تو وہ میں نے لے گیا تو اس چشمہ شاہی آلی ساید تو میرا چاچا آجی جنانی صاحب بینال تھا انہاں نے تو میری ڈٹ کے پٹائی کری گھڑی بے چھوڑی کہتے ہیں میں کیوں اتہی پڑھنوں میں تو کیوں نہیں پڑھتا خیر لیکن میں والدہ نہ بھی دوجہ لوگ کا نہ بھی مجبوری دیس ہی کہ انہاں پڑھ نہیں سکتا ہوں کہ کرو پھر انہاں نے میری گلنہ اتفاق کر لیو مان لیو تو پھر انہاں نے مینا ڈی اے وی سکول میں جوہر نگر داخل کروایا اچھا اس پلے ٹنڈل بسکوت اور برن آل کے بار ڈی اے وی بڑو سکول تھا اچھا تو ڈی اے وی سکول میں پھر باروی پاس اتو ہی کاری نو ہی دس ہی یار ہی باروی اجڑی ہے وہ میں اتو ہی پڑھی وہ بڑا اچھا ماحول تھا بڑا اچھا ٹیچر تھا زیادہ اس پہ کشمیری پندرت ٹیچر تھا اس پہ سکول بچ تو پرانمہ بڑا مائر تھا زیادہ وہ تو ایڈمیشن بھی نہیں تھی اس کی بڑی اچھی کریلی بلٹی تھی اس تے بعد پھر میں عمر سنگ کالج میں بی اے کی ہو اس وقت دو سال کی بی اے ہوئے تھے پھر اس تے بعد میں کشمیر یونیسٹی میں لاغ ہوں داخلوں لی ہو تو پھر میں ہوتوں لا کمپلیٹ کی ہو لا کمپلیٹ کرنے دے بعد یوں مارا کارمہ ڈسکشن ہوئی کہ اس نا یوں پریکٹس کر رہے ہیں وکیل ہے لا کی ہو میر لسٹن صاحب وہ میں تھا اللہ تعالی انہوں نے جنت دے منسٹری بھی رہے ہیں تھا بھی بڑا اچھا آدمی تھا میرا والد کا بڑا دوست تھا تو انہا نے میر لسٹن صاحب نے میرا والد صاحب نکی ہو کہ اس نے اس وقالت کا کم برنی لانو اچھا ایک یوں لوگاں تو پیسہ لیا گو ایک تیاری چاہ پییا گو سگرٹ پییا گو تو اس وقت اس وقت اس کم برنی لانو تو میرا لڑکا نے سٹون کریشن لائے تو یوں بھی وہ ہی کم کریا تو اس کی اس معاملہ مسارے اس نہ ہو اچھا طریقہ نہ گائیڈ کروں تو میرا بھی اسی طرف شوق ہو گئے پھر وہ میں کریشن لائے لون وغیرہ لیو مشکلات بھی آئیں لیکن میں اسٹیبلش کیا اور اس کے ماں میں پوری محنت کی اس میں لان ماں اس کا لون دین ماں مطلب کہ سستی نہیں کام ایک زمیں لے لیو تو وہ محنت نار کیا پھر وہ کوئی پولٹیکلی اتنوں محچور بھی نہیں تھا اتنوں کوئی سیاست نار زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھوں تھو ماں سوائے اس کے کہ والد صاحب اس پر انہوں کو ایک مقام تھو وہ منسٹر بھی تھا احملے بھی تھا قد اپوزیشن ماں بھی تھا لیکن میہ بشیر کو ایک اپنا ناد ان کی وجہ دے ہم سیاست کے نارنا چلا تھا خود میں نہیں تھا پھر انیس سو ستاسی ماں انہوں نے جو اچانک فیصل ہو کیوں کہ میں الیکشن نہیں لڑنا والد صاحب والد صاحب اس پر انیس سو ستاسی کا الیکشن ماں راجیو فاروق اکارڈ ہو گیا تھا اچھا اور وہ اس پر کانگرس پر تھا اچھا اکارڈ دے بعد بڑھو تھو کہ کسنا سیٹ ملے گی نہیں ملسے کسنا ٹکٹ ملے گا نہیں ملسے اور اس وقت دو ہی پارٹی تھی کانگرس اور نیشنل کانفرنس اور دوہ نے آپس میں ہاتھ ملا لیے تھو اس واسطے کسی تیجا کی ضرورت بھی نہیں تھی میرا والد صاحب نے مفتی صاحب نے ائرپورٹ پر کے ہو اگر اس نے ٹکٹ نہیں دیتا جس نے مرضی دیو میں نہیں لڑوں کار صاحب نے کیوں کہ نہیں وہ ہار جائے گا اچھا تو انہا نے کیوں کہ نہیں پہلی دفعہ ہوں جتا دیوں گا پھر آگے جو چلیو یا نہ چلیو اس کا مقدر گیا لے پھر ان دنے بڑی زبردست یا تھی کہ جی وہ سیٹ کانگرس کی جڑی ہے وہ تو نیشتہ کا ہوا ساپنوں میں دوار کھڑو کر رہ گی یا وہ سیٹ جڑی ہے وہ کانگرس کا کھاتا میں جائے گی بڑی بڑی آج جس طرح آج کل یہ سیاسی طور پر بڑا ہو گیا کہ کون کڑی سیٹ کس نہ ملے گی کیو ہے لیکن آلٹی میٹلی اس وقت راجیو گاندی نے کیوں کہ نہیں اگر میں میہ صاحب نہیں لڑتا تو جس نہ وہ مرضی ہے لڑا تو پھر میں نے بھی پتوں نہیں تھا کہ میرا والد صاحب نے یاگر انہاں کے ہی ہے تو ہوں آیا کانگرس دفتر اوٹ میں پوچھو کہ کانگرس دے ٹکٹ کس نہ دیتا ہے اچھا تو ایک موتی لال تو کانگرس کے دفتر بیچ ہو گیا تو انچارج اس نے کیوں کہ میہ صاحب کے لڑکے کو دیا ہے لڑکے کو دیا ہے تو اس کا نام ہے میہ التاف حسین تو اس کا یہ ہم کو اتھارٹی لیٹر آئی ہے دلی سے تو اس کو دیا ہے پھر اونج پھر وہ تو لے گئے وہ منٹی پرپیئر بھی نہیں تھو کچھ بھی تو پھر اونج پھر والد صاحب کا کوئل گئے ہو ڈے رہے تھے انہاں نے مینہ کیوں کہ ہو گیا تیرو ٹکٹ تو میں کہا جی تم نے دسیوں نہیں اس نے کیوں یار تم نے کے دستوں تم نے پھر اس پر دس تعویل کرنی تھی کہ میں نہیں لڑنو تو نہیں کرنو دیوں نہیں کرنو اون جو ہو گیا سو ہو گیا تھا پھر شام نہ انہاں نے مینہ آم آیا پھر سنگر سنگر انہاں نے مینہ ڈاکٹر فاروق صاحب نہ ملایا تو پھر انہاں ایٹی سیون میں پھر ایملے بنے ہو اور ایٹی نائن میں پھر انہاں بنے ہو پہلی دفعہ منسٹر آف سٹیٹ فار شیپ انڈ اینیمرس فینڈ تو وہ وزارت ماری کوئی نو مینہ رہی اس تے بعد پھر اید گورنر رول ہو گیا جاگمون کو زمانہ ماری سرکار جی دی تھی حالات خراب ہویا فاروق صاحب نے استیف ہو دی تو تو جاگمون نے ٹیک آور کی پھر حالات میری ٹنسی میں بڑا خراب ریا پھر میں بات کے بیچ میری پہلا زینی توری کانگرس نال نہیں بڑھے تھی اچھا ایک سفوکیشن فیل کروں تو فاروق صاحب نے میرا اچھا تعلقات تھا بگنگ تھی تو پھر میں کانگرس چھوڑ دی تھی انیس سو چھانوے کا الیکشن تھی پہلا پہلا اچھا چھا پھر انہی کو انیس سو چھانوے کو الیکشن جڑو ہے وہ میں انیشتہ کانس کا ٹکر پر کانگن دی لڑی پھر ہوں اس پر انیس سو چھانوے کا الیکشن تھی پہلا منسٹر بنے ہو سوشل ویل فیہ اور لیوبر ایمپلائیمنٹ کو پھر انیس سو ننانوے میں ہوں ہلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن کو منسٹر بنے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی پھر اس تھی پہلا دو زار دو امہ الیکشن ہویا پھر ہوں ایم 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 بڑھے ہو چھ سال ہوں اپوزیشن کو ایم 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 تھا بحیثیت اپوزیشن کے ایم 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 بھی جو رول کرنا تو وہ اچھا طریقہ نہ کی اور کچھ ساتھی بھی نال تھا اور اس نہ اگے مدان ماہ پھر پھر دو زار نو ماہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی پھر دوبارہ ایم 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 دی بنے پھر عمر صاحب کے نال چھ سال فارس میسٹر دے ہو جی پھر دو زار چودہ انگو الیکشن دے گا پھر اس تھی کافی تف تھو تفت تو اللہ تعالیٰ نے کام جاوی تھی تھی پوچھنے چاہوں جی کہ میاں صاحب جنہیں ایک قبیلہ کے بچے پورا گجر بکروال قبیلہ کے اندر انہوں کا قدگو کوئی بندوں نہیں ہیں اور انہوں کی جتنی عزت ہے وہ شاید ہی اس قبیلہ ماں کسے نے کسے نہ ملی وے یا اگہ ملے گی انہوں کی اولاد انہوں انہوں کی نگرانی ماں پرنجری سختی تم نے چے لیے کوئی انہوں مختصر جو اگر تم دسیں گے نہیں انہوں نے جڑو ایک آمنہ ڈسپلن سکھایا اس نے آلٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے منہ ہی دیتا صحیح ہے انہوں کو جڑو ایک آج بھی یا بالکل میری خاص طور پریا جور اتنی ہوتی کہ منہ اگر صبح کی تجانوں ہے تو انہوں پوچھ کرنا جاؤں اچھا اس وقت اور شام نہ کروں ڈیرے واپسہوں کو تو میرو یہ اس پڑے بھی فرض بنے اور اگر انہوں کے سامنے پہلا نہ ہو تو اس کا نہ محسوس کریں یعنی اج جہاں بھی ان کو جڑو وہ اور ماضی ماں جس پڑے بچپن ماں انہوں نے یا پھر سیاست ماں آنٹ دے بات جس طریقہ نہ انہوں نے ہم نہ واچ کیو مطلب مینا ایک طریقہ نہ انہوں نے ہر چیز ماں واچ کیو یا گائیڈنس دیتی تو اس نے آلٹیمیٹلی فائدوں مینا دی تو صحیح ہے ایک دفعہ انہی سو اس ماں ستاسی میں ایم ایل اے بنیا اس فکت کنگن کے بچ اپر سندھ ہائیلے پروجیکٹ بنے تھو سٹیٹ سیکٹر میں بڑو بجلی کو پروجیکٹ تھو چار پانچ سو کروڑ کو اس فکت پروجیکٹ بنے تھو وہ لوکل ٹھیک دار تھا اپنا ویڈ کام شم کریں تھا میرا والد صاحب نہ کسی نے کہہ چھوڑی ہو کہ شاید یہ لوکل ٹھیک دار انہی ملیو شیلیو تو انہی نے مینہ کی پوچھے ہو کہ یار ایک عبدالغنی ہے ٹھیک دار کو نا تو وہ پچاروں مار گئے ہو تو ایک خاجی عبدالعزیز ہے تو انہی نال تو یہ میں سننے ہوں جی انہی نے اس پروجیکٹ کے بچ جڑیا زمین آئی ہے اس میں یہ بوٹا شوٹا لوکنگ آئے ہیں آڑیاں گا خروٹنگا اس کا تو انہی نال وہ ٹھیکو شکو کرے تھے ٹھیک ہے ایم میلے کا خرچہ خرچہ ہوئے پہ نکل جائیں میں انہی نے کیوں نہیں جائے اسی تھی گل نہیں گل ہی میرے ہو تو اس نے کوئی بھی نہیں آپ کوئی بھی نہیں ہمیں ہمیں لے انہی نے کیوں تو میں سفارش کی ہوئے اکھا میں یہ شکایت سنی تھی چاہوں تھو کہ انہی تھی رہتے اصلی گل کڑھا ہوں کہ کیا تو اس قسم کا کام کرے یا نہیں کرتا تو اس ساتھ تک واج رکھنا کہ سب تو زیادہ لارڈ ہے جی ٹھیک کہ تم فیل کریں کہ تم انہیں سب تو زیادہ کریں نہیں وہ سب واسطے برابر ہیں لیکن جا ہے کہ بچہ ماں باپ کی کمزوری ہوئے لیکن یہ ہے کہ مطلب اگر میں سکھائے ہو بھی کسے نے تو سکھانا بھی ہوئی ہیں یعنی انہ نے اپنی زندگی میرا والد صاحب کہیں کہ وہ صادق صاحب گرنال منسٹر تھا صادق صاحب جمعو کشمیر کی تاریخ میں سب تھی زیادہ ایماندار چیف منسٹر مانے ہوئی اس کا کردار کو کو کوئی جواب نہیں تھا بے کہیں کہ ایک دفعہ رجوری پونش کا دورہ پر گئے ہو تو موڑ کے آئے ہو تو صادق صاحب نے رپورٹ سران لگو گئے ہو تو رجوری پونش تو اس نے کہو کہ میاں صاحب کھانا بھی آپ کو اپنا ہی کھانا چاہیے میک میں کا کیوں کھانا کھانا کھاتے یعنی اس جگہ تے انہ نے اتنوں کچھ سکھے ہو تو کہ وہ آمنا وہ ٹرانسفر کرنو چاہے تھا تو وہ تربیت جڑی ملی ہی آلٹی میٹلی اس کو فائد آساروں میں نہیں ہے کت کتنی چلنٹیجی تھاری جب گیت کی نے غلط کیا تھا نہیں چلنٹی نہیں چلنٹی نہیں چلنٹی تھی بلکہ وہ نہ گاڈرنا ہوا ہمت ہی نہیں کریں گے غلط کریں گے غلط کریں گے یہ ساری تربیت کو نتیجوں کے مطلب تھارے سامنے بالکل بالکل اس لئے آپ منیسٹر بنیا تھا یا منیسٹر میرا والد صاحب نے دیکھو نا ایک جس پر شرول ٹرائب کی جدو جہد شروع کی شیخ صاحب بہت بڑا قداور لیڈر تھا ہاں ہاں بالکل انہاں گنار انہاں نے شرول ٹرائب کی گل کی لوگ دوجہ جڑا تھا وہ اس پلے سوچیں تھا یا کہ شرول ٹرائب تھی کہ فضول کی گلیں یہ وہ مسلمانوں نے تقسیم کرن کی گلیں ریاست میں اس طرح کرنو چاہیں لیکن اندرا گاندی پہلندہ ہی اس گل پر قائل تھی کہ ان لوگاں نے شرول ٹرائب ملنو چاہیے انہی سو بہتر کی جس وقت جنگ ہوئی اور اندرا گاندی اسر جوری پونچ کا سارہ اس علاقہ میں گئی تو اس نے ایک میٹنگ اس کے بعد سرنگر کی خاصم صاحب اس وقت چیف منسٹر تھا تو اس نے کیوں کہ آپ ان گوجر بکر والوں کے لئے کیا کر رہے ہیں تو خاصم صاحب نے کوئی خاص پتو نہیں تھو تو ڈوگرا صاحب فائنانس منسٹر تھا تو اس نے کیوں ڈوگرا صاحب بتائیں گے تو میرا والا صاحب نے کہا جناب یہ کہا کرتا ہے انہی نے دسیں گا کہ تو اندرا گاندی نے اس وقت پھر وہ ڈلی تے تیرہ کروڑ پہ یا بارہ کروڑ کو سپیشل پیکیج منظور کیو بعد میں پھر شیخ صاحب کے قومت آئی انہ نے وہ پیسو خچ کیو تو شرول ٹرائب کا مطالبہ پر انہ نے اسطیف ہو دی تو ایک زبردست لڑائی لڑی اور ہم خود سمجھا تھا اس دل میں سوچوں تھا یا کی تو ہوں صاحب یہ ترنا دیں تو مظاہرہ کریں تو اس طرح کریں لیکن کیوں اپنی ممبر اسیمبلی جڑی تھی بابی دعو پر لائی منسٹری بھی چھوڑی اور اتنا قعدہ پر لیڈر کا زمانہ ماں اس وقت جس وقت کوئی حمد نہیں کر سکا تو کوئی سوچ نہیں سکا تو اور اندرا گاندی نے میں نے یاد ہے اس وقت کہ بڑو ساتھ دی تو اس مطالبہ کا بارہ بہت زیادہ ساتھ دی تو کیونکہ جد بھی اس کے اعتقدم ملیں تھا یا دلی بھی تو اس نے ہمیشہ کیوں کہ نہیں میں اس کے ساتھ ہوں میرے بھائی میں اس کے ساتھ ہوں مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا تو وہ ایک چیز اس کے بچ پھر اس وقت جڑا دوجہ لوگ تھا اس قوم کے بچ چودری اسلام صاحب تھا شافی صاحب تھا کٹاریا صاحب تھا اتنوں زبردست رول عدا اس نے تھی اس میں کھئی شک ہے تاج مہدین صاحب تھا سابر صاحب تھا ان لوگوں نے جتنوں اس ملک ہے تو میرا والد صاحب نے اسنا ایک اس طریقہ کے نال لیڈ کی ہو اتنا جلوس کر دیا سب کچھ کی ہو جی جی کتنوں مشکل ہے جی سیاست کرنا بڑا مشکل کرنا اور انہوں نے سیاسی آدمیاں کو کوئی اختیار آتی نہیں ریا یعنی ایک زمانوں تھو یا سیاست جڑیہ ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کو فضل ہے تیسری پی ڈی ماں میرا دادا صاحب انیس سو آون تے انیس سستاسر تک ایم ایل اے ریا انیس سستاسی تے انیس سستاسی تے انیس سستاسی تک میرا والد صاحب ریا پھر اون ریا تو میں اس وقت بھی وہ ایم ایل اے کے جڑی شاہن ہوئی تھی وہاں دیکھی مطلب میرا والد صاحب میرا دادا صاحب جس پر ترہ بار کنگن دے ایم ایل اے بڑھے آئے تھے ان کو کسی نے مقابلہ نہیں کیا تھا لوگ اگیدت کا حساب نہ سوچیں تھا کہ اگر یہ فارم پرند نیک آدمی ہے یہی لڑے جس وقت میرا دادا صاحب سیاست میں آیا پہلا انہوں نے تمنہ ساری اس تاریخ کو پتو ہے انیس سو بتی تین تیمہ گجرچاد کانفرنس بڑھیں پھر اس کو اتجلاس ہوئے مولانا مہر دین کامر صاحب تھا گلام سے نسانوی صاحب نسانوی صاحب تھا مہراد چودری گلزار صاحب کا والد یہ ہے انہوں نے دیوان علی چودری مروم انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا بلکہ ان کا ہی انیشیٹی اوپر یہ ساروں سلسلوں شروع کیوں تو پھر اس نے آگئے بڑھائے ہو سب لیکن پھر باوہ جی میرا دادا صاحب کو اتنا انٹیسٹڈ نہیں تھا سیاست معان واسطہ تو انہوں نے اخبار ملاب کی میں کٹنگ دیکھی ہے وہاں اس کتاب بچ بھی ہے جلی میرا والد صاحب کی کتاب ہے اس کے بچ کہ پندت جو اللہ لہر رو گو انہوں نے انیس سو اکاون مائے کھوڑاں کو جلوس کر دیا گھنڈتے لے گے سونہ مرک تک وہ ازارہ کھوڑاں کو جلوس تھے او تو پندت جی کا اعزاز کے بچ چوٹا پڑھایا لوکہ نے مارا گجرن لوکہ کو چوٹا تھا پندت جی اور زیادہ خوش ہوئے ایک یاکوب محمد یاکوب تھا اس کا والد صاحب نے پندت جی نہ کیوں پندت جی یوں ہم اپنا بابا واسطہ کریں ہم نہ نہیں پتو تو کون ہے بابا بابا اچھا پندت جی کو پہلا بھی تعلق تھو پھر اس نے کیوں کہ بابا جی واسطہ میرا دادا صاحب واسطہ ہے کہ ہم انہوں نے پارلیمنٹ میں لے جائے اچھا تینہ نے کیوں کہ انہوں نہیں جا سکتو درشی پر بحثنا لو ایک مجاور ہوں تو میرا اور پارلیمنٹ کو کوئی کام نہیں پھر وہ اسیمبلی میں بھی آنو چاہے تھا تی شیخ صاحب نے انہوں نے بلائے ہو تو کیوں کہ انہوں نے اسیمبلی میں لینو چاہے تینہ نے کیوں کہ انہوں نے نہیں آنو چاہتو اسیمبلی میں شیخ صاحب نے کیوں کہ نہیں ہماری اسیمبلی کی رونک بڑھے گی اگر آپ آئے پھر بابا جی آیا پھر جس پر شیخ صاحب گرفتار ہویا تو اس دنے بعد انہوں نے پھر سیاستان جذبی نہیں رہی وہ پھر فیلن دا بلینگ سالو ایک معامل ہو رہی ہو لیکن ادھر وائے انہوں نے با چیز پساند نہیں آئی تھی پھر میں اس پر ہوں بہت ہی چھوٹوں تو خیر میری ڈیٹا پر تھی ففٹی ایٹ ہے تو وہ زمانوں میں نے یاد نہیں لیکن میں اپنا والد صاحب کو زمانوں دیکھے ہو کہ ممبر اسیمبلی کو کیے روب داب ہوئے تھا اس بڑے ایم ایل اے اسلسی نگر مرنی تو بڑھ شاہ اوٹلما ایم ایل اے ٹھہرے ہوئے تھا ایسا اچھا ہے تو ڈیڑ بجائے میرا والد صاحب آرام کرے میں تھا تک کسی کوئی جورت نہیں ہوئے ہوئے تھی کہ چار پچھا تک دروازہ کھول ہے یا کوئی ناک کرے اور صادق صاحب کے کوڑ بے ایک زم گیا کسے آدمی واسطہ اس واسطہ کیوں کہ اس نہ میڈیکل کی سیٹ دیو میرا بچہ ہے تو انہوں نے پوچھے ہو کہ اس ناکے اس کو تو اس ناکے ہو کہ اس کو ناکے ہو اے بی سی تو اس لکھن آر نے وہ لکھ ہے تو والدے میاں بیشری میں لکھ چھوڑے ہو سیٹ میڈیکل کی پہنچ گئی دیرے مگر وہ والدے غلط ہو گئے وہ پھر ٹھیک رانوں پہ ہو مطلب وہ بھی زمانت ہو وہ بھی زمانت ہو اختیارات کو اور اس کو اور اس کو اور آج کو ایم ایل اے یا منسٹر وہ کیجول بھی نہیں لاسکتا صحیح ہے کیجول بھی نہیں لاسکتا یعنی وقت جڑو ہے اتنوں اتنی مجبوری ہو گئی آج تھرک کا کوئی ڈسکریشن نہیں لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز اتنی بد گئیں صحیح ہے صحیح ہے ہر ایک آدمی کو مسئلہ بات پھر یہاں ہیں مطلب ساری ٹوک دیکھی ہیں سخت ٹوک تھی زب دس کا ان تھوڑی کٹا ہے آج ہمی ہے لیکن بڑی کٹ آج مطلب سب جگہ میں سب میں بلکل بلکل میں کئی جگہ نہیں چھوڑی جت میں نہ لگا بلکل بلکل جناب بلکل گریز تک گریز تک گریز تک مینا تم نمبر دیو کہ گریز تک ایک ہی دن کوڑا برو کنگن آئے ہیں بانگے تھا اپنے دیرے پائن دفعہ تم چون گیا ہیں جناب کنگن تو اور پورا جمعہ کشمیر کے بچ جد جد مارک کوئی لگا لوگ بسیں لگا وہاں تھارو اثر ہے چاہے تھاری اپنی جدی کنٹریبیشن ہے اس کا نال تھارا جڑا بزرگائیں کنٹریبیشن ہے اس کا نال اور جڑو ایک وہ جس سلسلہ نال تم تعلق رکھے ہیں اس کی وجہ نال تو کتنوں مشکل ہے جی لوکاں نہ جوڑ کے رکھنوں اور اتنوں سیاسی سفر نہ ایک اس کے بھی ایک ریدم رکھنوں کے وہ اس کے ٹوٹے نہ دیکھو جی تک کنگنال کا انتخاب کی گال ہے کامیابی دینے نالو اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ اس محنت پڑی کرو ایسا محنت کرو محنت کرو پوری مطلب یہ یوں ہے میرا کہن کو کہ ہوں اپنی طرف تھی آکوش کرو کہ جو میرا دے ہو سکے وہ انہ لوکاں واسطے کرو اور کرتے وقت بھی ہوں اس کل کو خیال رکھوں کہ ہوں غریب واسطے کرو اور جڑو حق دار ہیں ہوں اس واسطے کرو اس چیز نے بنا بڑا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اگر میری یا سیاست ہے تو بنیادی طور پر یا کنگنگا لوکانگی بجا دیا صحیح ہے ان واسطے ہوں جتنوں بھی کرو وہ کٹ ہے ہم اگر لیڈر نا تو گجر انگی بجا دیا صحیح ہے ہم اپنی قوم پر کوئی احسان نہیں کرتا لیکن پاور میں رہنے ہو یا اپوزیشن میں رہنے ہو جو کوئی نام واسطے جس فورم مکہ رہنے ہو اس مکہ دے پچھا نہیں رہا بیوان ہی نہیں کی اور ہم نے کدے غلط رسطہ نہیں دیسے کہیں جی کہ الطاف صاحب تھوڑا غسی لائیں کہ غصو آ جائے اور دبکار مار چھوڑے اور کئی لوگ جاتا نہیں سامنے ہیں کہ یار کوئی پیانا جائے کوئی غصہ نہ غصہ نہ غصہ دیکھو نا میری کائنہ کا ایک ہم زوری دلوکہ نے گڑنی ہے تو ان رشوت کی نہیں اور کسی چیز کی نیا گھن چھوڑے تو ان بھی ان بھی ان بھی نہیں کہتا کہ ان پرفیکٹ ہوں ہو سکے غلطی ہو جائیں لیکن ان کو کوشش کروں کہ ان ایسی گل نہ کرو اگر جعوید رائی صاحب نہ ہوں دس واری اگل کھوں کہ یار کیوں نہیں شرازو روز چھپتو تو وہ کہہ لو بھائی کہ تُو سمجھتا ہو نہیں اونکے کرو نہیں سمجھتا ہو نہیں میرے کھوڑے مینا مینہ میں ایک ہی چھاپنو یا سال میں کیوں آنکے خام کا تُو روز مینا تنگ کرے صحیح ہے تو پر اس نہ اس معاملہ اچھا منسٹری ریجی تھا رکھل ہے مطلب اس ماہ آپ ڈون چلیں منسٹری بلکل 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 انصاف بڑی چیز ہے نہیں انصاف انصاف نہیں ہے تو کس طرح منیج کریں تھا اور آج کس طرح باعثی تمہارے منیج کریں کہ سچ بھی بولی جائے اور کٹھو بھی تک خوشی رکھے جائے دیکھو جناب اب اس انٹریو میں اتنو وقت توڑنی لیتا کہ کیکی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فضل ہے مالک کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ سوشل ایل فیر بیچ آئے ہو لیبر جیسا چھوٹا میں ایک مام آئے ہو ہیلتھ میڈیکل ایڈوکیشن جیسا میں ایک مام آگے ہو فارسٹ مام آگے ہو میں نے لگے کہ جو میرا دے ہو سکت ہو میں کی ہو اور جس گورنمنٹ میں میں کی ہو جن افسران آر میں کی ہو جن لوکوں واسطے کی ہو جس میں میں واسطے کی ہو خاموشی نال واغل ہر ایک نے یاد ہے وہ میرا واسطے سب تے بڑا نمبر ہے آخر ماں یوں پوچھو چاہوں گو جی کہ ہر درویش ماں ہر ہر جڑو اپنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے جڑی کے گدی نشین ہونگی تو اس ماں کہ تم مطلب سمجھیں گے تھارا سرگاہ اوپر جڑو یوں ایک اور ذمہ داری جڑی آئی ہے اس وستے تم کتنا تیار ہیں دیکھو جناب بس سلسلہ گرنا تینال جڑی اور جڑی آئی لوگ ہیں وانگت کا دربار نہ وہ بڑی صغیر اندوستان پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہیں بلکہ اگر ہوں یاگل کون کہ اگر اس وقت جڑو پرانو کشمیر ہیں اس ماں اگر کوئی ایک مذہبی رہنمائی یا سیاسی رہنمائی ہے تو وہ میرا والد صاحبی ہیں وہی میاں پشیر صاحبی ہیں کشمیر ماں بھی بہت بڑی دنیا جانے جمعو ماں بھی جانے اسنام پارلو کشمیر کا اس ماں بھی جانے اس کشمیر کا دوجہ حساب بھی چلے گیا پھر وہ لندن ہیں یوروپ ہیں جرمنی ہر جگہ کے بچ مارا لوگ ہیں اور مظفرہ باد تھے یا خاص طور پر تھرہ پونشتے جڑی باس پی آوے ہیں پاکستان اس ماں ستھر پرسنٹ لوگ ضرور مانگ جائیں تو ظاہر ہے کہ انہاں نوت کچھ ملے تا ہی جائیں اس مجرسوال تم نے پوچھے اس کو مقصر جواب جو ہی دیوں کہ اس تمام اونہ لوکانا یا اپیل کروں کہ وہ میرے واسطے دعا کریں کہ اگر جڑی امینا زنواری ملی ہے اللہ تعالی امینا توفیق دیا ہے کہ امینا پوری کرسکو تھا رہا بہت بہت شکریہو تم تشریف لیا اور اس پروگرام نہ جڑی ہے عزت بکشی بہت بہت شکریہو تھا رہا بہت بہت شکریہو ہم نے ملایا ناظرین یہ تھا میاں الداف احمد جڑا کی ممبر اسیملی ہیں اور سابق وزیریں مارانا موجود ریا اور بڑی کور صورت کل گئی ناظرین اس کے نالی مارا آج کا پروگرام گو بلو مکہ کیمرامین کلدیب تے آن لائن ایڈیٹر لبلی کمارنا دیو اجازت رب رکھو چڑیو چیت چے تو تیرو نہیں پھل تو تیری قسم بے ساک بے سارے ہو نہیں دیکھا کھا بڑا بے چہراروں میں بکریوں جاروں میں بکری